ہلو دوستو نمسکار ایڈوانس بابا کے ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواقت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ جدی آپ بینک آف بڑھو دا کی نیٹ بینکنگ کا آئی ڈی پاسپورٹ بھول چکے ہیں یا پھر وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے فارگیٹ کریں گے یا پھر کیسے ریکبر کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہی بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہیے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پہ بی او بی کی اوفیسیل ویب سائٹ یعنی بی او بی نیٹ بینکنگ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ سمپل یہاں پہ لاؤگن کی بٹن پہ کلک کریں گے لاؤگن کی بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کئی سارے اوپسن آ جائیں گے تو آپ سمپل یہاں پہ بڑو دھا کنیکٹ پہ کلک کریں گے جو انڈیا والا ہے نیٹ بینکنگ اس پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ سمپل یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی یوجر آئی ڈی کو یادی فارگیٹ کرنا ہے تو آپ سمپل یہاں پہ forget user id کو option پہ کلک کریں گے دیکھیں دوستو یہاں پہ آنے کے بعد آپ سمپل یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنی user id کو forget کرنے کے لئے اپنا account number لکھنا ہوگا پھر یہاں پہ mobile number لکھنا ہوگا اور simple continue کے button پہ کلک کرنا ہوگا تو ہم پھٹا پھٹ سے اپنا account number لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ اپنا mobile number لکھ لیتے ہیں دیکھیں دوستو account number mobile number لکھنے کے بعد سمپل کنٹینیو کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد دوستو اب آپ کے موائل لنبر پر ایک OTP بھیجے جائے گا وہ OTP آپ یہاں پہ فل کریں گے OTP فل کرنے کے بعد سمپل آپ دوستو یہاں پہ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو یہاں پہ میسج دکھ رہا ہوگا کہ your user id send your register موائل لنبر آپ کے موائل لنبر اور email id پہ آپ کی user id کو send کر دیا گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ سمپل یہاں پہ back to login کے بٹن پہ کلک کریں گے تو دوستو اب ہماری user id مل گئی ہے اب سمپل ہم کو یہاں پہ اپنے password کو forget کرنا ہے دیکھیں دوستو user id ملنے کے بعد سمپل آپ اپنے user id یہاں پہ fill کریں گے دیکھیں دوستو user id fill کرنے کے بعد سمپل آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک option آرہا ہے set of forget password کا تو آپ سمپل اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جسمی mode سے اپنے password کو reset کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم یہاں پہ پہلا والا option select کریں گے otp والا اور سمپل یہاں پہ continue کریں گے continue کرنے کے بعد دوستو اب آپ کو یہاں پہ اپنا mobile number ڈالنا ہوگا اور continue کے button پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ آنے کے بعد دوستو اب آپ کے mobile number پر ایک otp بھیجا جائے گا تو سمپل آپ یہاں پہ mobile number بالا otp بھریں گے اور یہاں پہ اپنا email بالا otp بھریں گے دیکھیں دوستو ہم نے دونوں ہی otp fill کر دیئے ہیں دونوں otp fill کرنے کے بعد ہم continue کریں گے اب دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اپنے دونوں password یادی reset کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ second والے option پہ click کریں گے یادی آپ کو اپنا only login والا password کرنا ہے forget تو آپ سمپل پہلے والے پہ یا پھر آپ کو transaction والا بس کرنا ہے تو آپ یہاں پہ third والے پہ تو ہم سمپل یہاں پہ دونوں passwordوں کو forget کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم second والے option پہ choose کر کے continue کریں گے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو sign in کرنے والا آپ کا password ہوتا ہے یعنی login کرنے والا وہ دو بار یہاں پہ fill کر دینا ہے ایک بار یہاں پر اور ایک بار یہاں پر اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ transaction والا password نیا والا جو آپ کو generate کرنا ہے وہ یہاں پر اور دوبارہ یہاں پر یہ آپ کو چاروں password پھل کرنے ہیں دو دو کر کے تو ہم سمپل یہاں پہ اپنا password choose کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے اپنے چاروں passwordوں کو set کر لیا ہے اپنے من سے بنا لیا ہے آپ بھی اپنے password کو cut in سے cut in بنائیں سرال کوئی بھی password نہ بنائیں جس میں آپ کا ایک capital letter ایک small letter ایک یہ character اور کچھ number ہونا چاہیے اس پر کا سے اپنے password کو set کرنے کے بعد simple آپ submit کریں گے دیکھیں دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا password successfully change ہو چکا ہے اس پر کا سے دوستو آپ اپنے user id اور login اور transaction password کو forget کر سکتے ہیں تو اب ہم simple go to login page پہ click کریں گے اب دوستو ہم آپ کو login کر کے دکھاتے ہیں تو simple ہم یہاں پہ user id پہ click کریں گے اور اپنی user id ڈال دیں گے user id ڈالنے کے بعد simple آپ login کے button پہ click کریں گے اب دوستو آپ کو یہاں پہ اپنا mobile number لکھنا ہوگا تو آپ 910 ضرور لکھیں اس کے ساتھ اور اپنا mobile number بھر دیں گے mobile number بھرنے کے بعد continue continue کرنے کے بعد simple آپ کے mobile number پر ایک OTP آئے گا وہ OTP آپ یہاں پہ fill کریں گے اور simple continue کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد دوستو اب آپ کا جو نیا login password بنایا ہوا ہے وہ simple یہاں پہ لکھیں گے اور simple یہ جو capture دیکھ پا رہے ہیں یہ یہاں پہ نیچے fill کر دیں گے اور login کے button پہ click کر دیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم اپنی net banking میں successfully login ہو چکے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی ID password اور transaction password کو forget کر کے login کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو helpful لگا ہو تو ویڈیو کو زیادہ share کریں like کریں اور comment کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیجیے bell icon press کر دیجئے تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار